بی جے پی کو نیا پردیش ادھیکش مل چکا ہے کرن سنگھ دیو نئے پردیش ادھیکش بنا دیا گئے ہیں آرون ساو کی جگہ بے لے گے آپ کو بتا دیں کہ بی تے دنوں مکھے منتری اور ساتھی دونوں اپو مکھے منتری دلی کے دورے پر گئے تھے جس وے آرون ساو جو ہیں وہ دلی رک گئے تھے بے بعد میں لوٹے تھے ان کی راشتری ادھیکش جیپ نڈڈا سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور منع یہ جا رہا ہے کہ تب ہی انہوں نے بھی آپس میں چرچہ کر لی تھی اور اس کے بعد یہ تے ہو گیا تھا کیونکہ زائد سے بات ہے کہ بی جے پی میں ایک ویعتی ایک پدھ کی پرمپرہ جو رہی ہے اسی کے مدے نظر اب بی جے پی کو نیا پردیش ادھیکش مل گیا ہے اور کرن سنگھ دیو کو نیا پردیش ادھیکش بنایا گیا ہے آرون ساو کی جگہ اب کرن سنگھ دیو لیں گے پردیش ادھیکش بن چکے ہیں کرن سنگھ دیو بی جے پی کو نیا پردیش ادھیکش مل گیا ہے اور اس کے آدیش جاری کر دیا گیا ہے نیوکتی پتر جو جاری کیا جاتا ہے بی جے پی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈا کی طرف سے یہ جاری کر دیا گیا ہے بہت بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں چھتیز گڑھ کا بی جے پی کا ایڈر ہے اس کی کمان اس کی کمان اب کرن سنگھ دیو سمحا لیں گے پردیش ادھیکش کرن سنگھ دیو بنائے گئے ہیں سنگٹھن کی ذمہ داری کرن سنگھ دیو کے کاندھوں پر آ گئی ہے آرون ساو چونکہ اوپر موکھے منتری بن چکے ہیں ایسے میں ایک ویختی ایک پد کی پرمپرا جو ہے اسے قائم رکھتے ہوئے کرن سنگھ دیو کو پردیش ادھیکش بنایا گیا ہے اور ہمارے ہمارے ساتھ ابشیک شکل ہمارے ایڈیٹر اس وقت لائف جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں ابشیک جی یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ بھی ایک پرکار سے کرن سنگھ دیو کا نام بھی کیا ہم یہ کہیں کہ چوکانے والا ہے جیسے کی باقی چیزیں چوکانے والی رہی ہیں بی جے پی بہت چوکانے والے فیصلے لے رہی ہے راجستان سے لے گر چھتیز گھر تک تو کرن سنگھ دیو ریس میں کیا تھے حالکہ ایک ویختی ایک پد والی پرمپرا کے چلتے ہیں ارون ساو کو اوپر مکہ منتری بنایا گیا تو اب پردیش ادھیکش کسی اور کو بنانا ہی تھا ملکل دیکھیں کرن دیو کو پردیش ادھیکش طور پر بنانا ایک سرپرائزنگ یہاں پر چھتیز گھر میں سب ہی کے لیے رہا حالکہ اب جب لوگوں دیکھ رہے ہیں تو کرن دیو کو بنانے کے پیچھے کیا کندری نیترت کی سوچ ہے کیا رڑنیتی ہے بہت سی اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں لمبا ان کا کارکال رہا ہے راجنیتی میں بھاجپا کے ساتھ بھاجیموں کے ساتھ شروعات کی انہوں نے زلہ ادھیکش رہے منتری رہے مہامنتری رہے لگ بھگ تین دشک کا ان کا کریئر کہا جائے یا کارکال رہا ہے بھاجپا میں تو الگ الگ پدوں پر رہے ہیں بستر سے آتے ہیں بستر راج پریبار کے صدد سے ہیں اور بستر میں خاصا دب دبا ہے اور موجودہ اگر بات کی جائے کاؤنگریس کے جو پردیش ادھیکش ہیں وہ بھی دیپک بیج بستر سے آتے ہو بستر کے سانسد ہیں پرحال بجی پی کی اپنی رنیتی ہے کل ہی کردیو کو دلی طلب کیا گیا تھا اور وہاں پر ہی یہ ساری چیزیں تیہ ہوئی ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ پردیش ادھیکش کے اہم رون میں اب کردیش ادھیکش دیو یہاں پر رہیں گے اور سب سے بڑی بات ہے لوگ سبہ چناؤں سامنے ہیں لوگ سبہ چناؤں کے طور پر ان کو پردیش ادھیکش کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے بہت اسے دوہزار تیز کی چناؤں میں اگر بتایا جائے تو بہت اہم رون رہاں مہا منتری تو تھے ہی وہ بلاتور سنبھاق کے پراباری بھی ان کو یہاں پر بنایا گیا تھا اور اس لئے بہت ساری اہم چیزیں ہیں ورسط بجی پی کے سیمیڈی پراباری انراغ جی انراغ جی کرن سنگھ دیو بڑا سرپریزنگ نام آپ لوگوں کو کوئی اندازہ تھا دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں کہ بھارتی جانتا پارٹی ایک ویکتی ایک پت کے سردھان پر کام کرتی اور سب سے پہلے ادھانا پیس کیا ماننی پرلاشتری اپادیش رمان سنگھ جی نے ویدان سب آدھیکش پر بنتے ہی وہ چھوڑ دیا پردیش کا ایک یوہ جوز جسے ویبن پرکار کے انبھاؤ ہوئے چاہے وہ مہا پاور تھے بھارتی چانتا پارٹی نے اپنا دیکھش سنا ہے نسندے ان کے نترط میں بھارتی چانتا پارٹی نے 11 لوگ سمر سیٹوں کی جیت معنی نرن رمضی جی کو بھیٹ کرے گی کس طریقے سے دیکھتے ہیں باستر میں لمباؤں کا کریر رہا ہے تین دشک کا بھاجیموں سے بھی انہوں نے شروعات کی تھی زلہ دیکھش بھی رہے ان کو بنانے کے پیچھے کیا رن ڈیتی رہے کہ سمان میں ورگ سے آتے ہیں بہت سارے اندازے لوگ لگا رہے تھے تمام اندازوں کو پلٹ دیا ہے دیکھیں رن ڈیتی جانتی جاتی پاتی بھید بھاو اور باٹو یہ کانگریس کی نیتی ہے بھارتی جنتا پارٹی کا وشد روپ سے ایک نیتی ہے جو یوگ ہے وہ نترطوں کرے گا اور آج صدح ایک بار پھر کر دیا جب نترطوں یوہ کرن دیو کے ہاتھ میں سوپا کیا امیدیں ہیں کب تک واپسی ہوگی کیا آپ لوگوں کو جانکاری ہے تاج پوشی کب ہوگی میں نے کہا نا کہ لوگ تنتر میں تاج پوشی شد ہی غلط ہے لوگ تنتر میں تو ستا کے مادم سے سیوہ یہ مول مانتر بھاچپاکہ ہے بھاگڈور سوپ دی ہیں لوگ سبھا میں پوری طاقت سے پورا سنگڑھن جھوٹے گا اور پرنام لے کر آئے گا تو دیکھیں کس طریق سے کیران سنگھ دیو کو لے کر یہاں پہ اگر ہم بات کریں بھاچپا میں بھی اتصاہ کا ماؤل ہے یہ ایک یوہ چہرے کو بنایا گیا ہے براج پریبار سے آتے ہیں اور کرمت کارکرتہ کے روپ میں ان کی ایک چھوی یہاں پر ہے تو ایسے نترط کو حالانکہ سبھی سرپرائز ضرور ہے لیکن جب ان کا نام سامنے آیا ہے تو ہر بھاچپا کارکرتہ یہاں خوشی ظاہر کر رہا ہے کارکرتہ یہاں پر خوشی ظاہر کر رہا ہے ہیں کہاں بھی کیران سنگھ دیو کیا بی جی پی دفتر پہنچے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ جان کریں کیران سنگھ دیو دیکھیں اس وقت دلی میں کلیوں کو دلی بلائے گیا تھا اور تب کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کیران سنگھ دیو کو اتنی بڑی ذمہ داری یہاں پر دے دی جائے گی ان کو نترط نے دلی بلائے تھا وہ دلی میں اس وقت ہے اور جب آج ان کے نام کے گوشنہ ہوئی ہے تو فیلحال سیدھی بدائی لینے کے لئے تو یہاں پر فیزیکلی موجود نہیں ہے لیکن فون کے ذریعے ضرور لوگوں کو برہائیہ دے رہے ہیں جب رائی پور لڑھیں گے تو ان کے سواگت کی تیاری زور شور سے کی جائے گی بہت شکریہ آپ کا بیشک جی اس جانکاری کے لیے اور چلیے بڑھتے آنکے اور بات اکلے قبر کی کرتے ہیں راجتانی سے بڑی قبر رائی پور سے بی جے پی دھرنا پردرشن کر رہی ہے اوپر آشترپاتی کے اپمان کے ویرود میں یہ پردرشن بی جے پی کا ہو رہا ہے اور بی جے پی کے کیارے کرتا ویرود پردرشن کرتے ہیں آج دیش بھر میں بی جے پی کی طرف سے اسی معاملے کو لے کر جگدی پردھن کھڑ کے اپمان کے معاملے کو لے کر پردرشن کیا جا رہا ہے رائی پور کی بات کریں تو بوڑھا تالاب کے پاس یہ دھرنا پردرشن چل رہا ہے اے دھر سیم وشنو دیو سائے نے انوپورک بجٹ آج ویدھان سبھا میں پیش کر دیا ویدھان سبھا میں انوپورک بجٹ اپیش کردے ہوئے موڈی کی گیارنٹی کا بجٹ آجے چندرہ کرنے سے بتایا ہے اور بارہ ہزار کروڑ سے زیادہ کا یہ بجٹ رکھا لیا ہے کسانوں کو اس میں دو سال کے بونس کے لیے بھی پرابہان کیا گیا ہے آجے چندرہ کرنے یہ ساری جانکاری دی ہے محلاؤں کو ایک ہزار روپے مہینہ جو مہتاری بندن یوجنا جس کا ذکر بی جے پی نے اپنے گوشنا پتر میں کیا تھا موڈی کی گیارنٹی میں کیا تھا اس کو بھی دینے کی بات آجے چندرہ کرنے جو پورو منطری ہیں بجٹ پر چرچہ بھی آج ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جیرم کا مددہ بھی ویتھان سبھا میں آج پونجا ہے اور پورو منطری آجے چندرہ کرپ نے اس معاملے کو لے کر کانگریس کو نشانے پر لے لیا اور کہا کہ کانگریس کو تو اینائیہ کی جانچ پر بھروسہ ہی نہیں تھا اب سی بی آئی جانچ ہوگی اس میں سچ سامنے آئے گا پوپیش بلہیل کی کون سی جیب میں ثبوت ہیں یہ بھی سی بی آئی فتح لگائے گی آپ کو بتا دیں کہ 36 گڑھ کا چاول اب آئیودھیا جائے گا اور 300 میٹرک ٹن چاول آئیودھیا بھیجا جائے گا 28 دسمبر کو رائس ملر ایسوسیشن کی طرف سے یہ چاول یہ آئیودھیا بھیجنے کی تیاری ہے سی ایم وشنو دیو سائے چاول سے بھرے ٹرکوں کو روانہ کریں گے اور 15 سے زیادہ ٹرکوں کو ہاری جھنڈی دکھائی جائے گی یہاں پر درسل آئیودھیا میں مہا بھنڈارے کے لیے چاول 36 گڑھ سے جائے گا آئیودھیا میں 20 سے جنوری کو شری رام مندر کی پران پرتشتہ کا سماروہ ہے اور چونکہ 36 گڑھ جو ہے شری رام کا ننیحال ہے وہاں سے یہ چاول جو ہے بھیجا جائے گا سکھما میں نقسلیوں نے جم کا رجبت مچایا ہے اور کئی گاڑیوں میں نقسلیوں نے آگ لگاتی ہے اس کے علاوہ آندھر پردیش کی ایک یاتری بس کو بھی نقسلیوں نے نشانہ بنایا اس بس میں 20 یاتری سوار تھے نیوزیٹین کی ٹیم گراؤنڈ زیرو پر بھی پہنچی اور ستھتی کا جائے سا لیا تیس پر کل رات کے نقسلیوں نے جم کر اتپاس مچایا ہے اور یہ آسیرگوڑا علاقہ ہے جو پونٹا سے ٹھیک پہلے ہے اور یہاں پر کل رات کے ساڑھے ساتھ بجے قریب 25-30 کے سنکھیا میں نقسلی نشانہ 30 پر آگے جس میں مائلائے بھی شامل تھی اور کچھ نشانہ 30 پر آگے جن کے ہاتھوں میں تیر دھنوستہ اور کچھ کے ہاتھوں میں بندوکے تھی یہاں پر دو ٹرکیں جو ہیں بڑی ٹرکیں یہ آندھر پردیش تلگانہ کی اور سے آ رہی تھی اور یہاں پر نشانہ 30 پر آئے اور ساڑھے ساتھ بجے قریب ان دونوں واہنوں کو یہاں پر روکا اور جیسا کی پرتے درشیوں نے بتایا کہ دونوں کے جو چالک ہیں اور پڑی چالک ہیں ان کو نیچے اتارا گیا اس کے بعد جو ہے ڈیجل ٹرینک پورے گئے اس ڈیجل کے جریے جو ہے واہنوں میں آگ لگا دی گئی اور جیسا کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سامنے جو ہے پوری طرح سے ٹرکیں جل کر خاک ہو گئی حالانکہ جو پیچھے سامان لدھا ہوا تھا وہ سامان سوچی تھے یہ سامان این ایم ڈی سی کا بتا جاتا ہے کہ کروڑوں کی قیمت کی مشین ہے تھی جو این ایم ڈی سی جو ہے وہاں لے جا رہا تھا لیکن سمجھ رہتے ہیں آپ کو بجا دیا گیا ہے اور یہاں پر سامنگری جلنے سے بج گئی ہے کارگرات کے موقع پر ایس پی کرنچوان پہنچے تھے انہوں نے ادھیکاری اور جوانوں کے مدد سے آن کو بجا دی گیا اور ٹھیک وپریت میں یہاں پر یہ بس ہے یہ بس سکمہ سے ویجے وڑا کی اور جا رہی تھی جس میں قریب 20 سے 25 سنکھیا میں یاتری سوار تھے جس میں مائلائے بھی سامل تھی ان کو یہاں نقشلیوں نے پہلے روکا اور بس میں سے جو یاتریوں کو نیچے اتارا اس کے بعد جو ہے بس کو آگ لگا دی گئے اور بس بھی جو ہے پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی ہے سبھی یاتری سرکشت یہاں سے سرکشت یہاں پہنچ گئے لیکن وہاں سے سرکشت کے جوانوں نے ڈرون کے مادیم سے یہاں پر ڈرون بھیجا تو نقشلی ہم موقع سے بھاگ گئے نہیں تو نقشلی بڑی گھٹنا کو انجام دے سکتے تھے وہی پر نقشلیوں نے ایک اور گھٹنا کو انجام دیا وہ کونٹا اور آندھا پردیس ہوتیل گانے کی سیما پر ویرا پرم گاؤں ہیں جہاں پر ایک کار کو آکے حوالے کر دی گیا ہے اور کار کے جو مالک ہیں ان کے ساتھ میں نقشلیوں نے مارک بٹ کی ہے یہ گھٹنا کل جو ہے سات اور ساڑی آڑ بجے قریب ایک گھنٹے جو ہے نقشلیوں نے جم کر این ایسیس پر جو ہے اتپاد مچایا ہے حالانکہ جوان الیٹ موڈ پر تھے اور جوان موقع پر پہنچ گئے اور ایس پی خود موقع پر پہنچ گئے جسے چلتے ہیں نقشلی یہاں سے بھاگے نقشلیوں نے 16 تاریخ سے 22 تاریخ تک جو ہے بھارت بند کا آہن کیا ہے اس کے مادے نقشلی جو ہے بند کے دوران جم کر جو ہے اتپاد مچایا ہے وہیں جوان بھی الیٹ موڈ پر ہیں اور لگاتا علاقی کی سرچنگ کر رہے ہیں ساتھی چانڑک نیو جیٹن سکمہ کار رات کے نقشلی قریب ایک گھنٹے تک این ایسیس پر اتپاد مچاتے رہے تھے میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہ یاتری بس ہے یہ بس جو ہے سکمہ سے ویجے وڑا کی اور جاری تھی اور یہ جو سکمہ سے اپنے تیس سمیے سے بس نکلی تھی اور یہاں پر پہنچی قریب ساڑھے ساتھ بجے یہاں پر پہلے سے نقشلی موجود تھے اور نقشلیوں نے سواری کو نیچے اتارا اس کے بعد جو ہے بس کو آکے حوالے کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بس جو ہے جل کر خاک ہوگی ہے اور خاص کر کے جو ہے سامنے خیصہ ہے وہ جل گئے ہیں پوری طرح سے اور بس میں جو ہے سبھی جگہ جو ہے لگ بگ پورا جو ہے بس پورا جل کے خاک ہو گیا ہے حالانکہ اس میں یاتریوں کے سامان جو ہے سب کو سمیر رہتے یاتریوں کو سامان بہاں نکالا گیا ہے اور یاتری کو نقشان نقشلیوں نے نہیں پہنچایا ہے لیکن آپ دے سکتے ہیں کہ بس کا کیا کنڈیشن ہے پوری بس جو ہے جل کر خاک ہو گئی ہے جیسے کہ کچھ یاتریوں نے بتایا ہے کہ انہیں کافی دیست نقشلی این ایچ پہ آئے اور کافی لمبے انترال کے بعد نقشلی این ایچ پہ آئے اور اس طرقے سے ہٹنا کو انجام دیا جس سے یاتری وہ کافی داست میں تھے لیکن یاتریوں نے بتایا کہ انہیں کسی پرگر کا نقشلیوں نے نہیں پہنچایا لیکن آپ دے سکتے ہیں بس کو کس طرقے سے انہوں نے آگ کے حوالے کیا گیا بس کے جو ہے ڈیجل ٹینک پھوڑا گیا اور ڈیجل کے مادیم سے ہی بس میں آگ لگائے گئے اور بس جو ہے پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی ہے اور حالانکی جو ہے اس کے بس کے جو ڈرائیور اور جو پریچالا کے وہ سرکچیتیں ہیں اور پورے یاتری جو ہے وہ سرکچیتیں ہیں سے تین کلومیٹر دور جو ہے رات کے پیدل کیمپ پہنچیں اور کیمپ میں جو ہے سیار پیپ کے جانوں نے یاتریوں کو وہاں پر روکا اور ان کا جو ہے دیکھ بال کیا اور اس طرح سے نقسلیوں نے ایک کلواردت کو انجام دیا ستی چانڈک نیوز ایٹین سکمہ ادھر سکمہ میں نقسلیوں نے کار میں آگزنی کی ہے اور کونٹا اور چیٹی کے بیچ میں کار میں آگ لگا دی ہے کار مالک کے ساتھ مارپیڈ بھی نقسلیوں کے دوارہ کی گئی نیوز ایٹین نے کار مالک سے باتچیت کی گراؤنڈ زیرو پر نیوز ایٹین کی ٹیم پہنچے تھی کار مالک کے ساتھ مارپیڈ بھی کی اور یہاں پر لگاتار نقسلی گھٹا کو انجام دینا دے سکتی کہ آپ کار کو کس طرح سے آگ کے حوالے کیا گیا ہے کار پوری طرح سے جل کر خاک ہو گیا ہے یہاں پر کار کی ٹائر سے لے کر سیڑ تک اور انجن پوری طرح سے جل گیا ہے اور آس پاس جو ہے بات جاتے کہ جو نقسلی ہے وہ گرامیڈ بیسوزہ میں تھے ہاتھوں میں لکڑی تھا اور آس پاس پرچے بھی پھیکے اور اس وقت ہمارے ساتھ میں یہاں پر جو ہے کار کے جو چالک ہیں اور جو مالک ہے وہ مجھد ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کیسے گھٹنا کرم ہوا ہے اور کیا ہوا تھا سر آپ کتنا بجے آ رہے تھے کہاں جا رہے تھے میں قریب نو بجے کا پہنچ جاتا یہی سپورٹ پر ہے راجمنٹری سے میں بلا سپور جا رہا تھا کچھ کام پر میرا آفیس کا کام پر تو مجھے کہنا شرٹل نے کچھ پیڑ وغیرے کچھ ڈال دیا ہے وہ روڈ کو اپسٹ کیا تھا ایک دس لوگ آ کے میرا گاڑی کے اوپر وہ مارنا چالو کیا لکڑی لے کے تو میں نے ایک دس منٹ سیسا پورا بند کر کے گاڑی میں بیٹا تھا ان لوگ کو بہت گصہ آ گیا تو سیسا توڑ کے مجھے باہر کیچکے وہی لوکیشن میں لے کے کچھ دس لوگ لکڑی لے کے پورا مارا ہے مجھے کہاں پر چھوٹے ہیں یہ اسے ہاتھ میں دیکھ پا رہا ہے یہ یہ ادھر مارا ہے اور ادھر ہے پیٹ میں بھی چھوٹے آئے ہیں پیٹ میں کس طرح سے نقشلی کل ڈنڈے سے مارپٹ کیے اور مارپٹ کرتے ہیں نشان جو ہے لالکر کا نشان ہو چکا ہے اور کافی دیر تک نقشلیوں نے ان کو مارا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کے بعد کیا ہے میرا بارے میں کچھ پوچھا تھا آپ کیا کام کرنے والے یہ وہ بول کہ میں پورا بات ہے میں انجنریا سے کام کر رہا ہے آپ انجنریا سے کیوں کام کر رہے ہیں کیتے کرنا چاہیے یہ پتے دسی ہیں کار کے مالک بھیوں بتا رہا تھے کہ کس طرح سے نقشلی یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ میں مارپٹ کیے ان کو اندیسہ طرح کی کہیں ہیں سیارپٹ کیا یا پولیس کے جوان تو نہیں ہیں ان سے بندوق کی بھی مانگ کر رہے تو ساتھ ساتھ ہوئے ان کے پاس ساموری تھا اس کو بھی لے کر اپنے ساتھ چلے گئے سردی چاندگ نیو جیٹن سکمہ اور نقشلیوں کے بھارت بند پر الارٹ کر دیا گیا ہے کل نقشلیوں کی طرف سے بھارت کا بند بلائیا گیا ہے بہستر میں سرکشہ بھلپوری طرح سے الارٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آئی جی نے سبھی پولیس و ادھکشکوں کو بھی سترک رہنے کے نردیش جاری کر دیا ہے سیما مرتی راجیوں کے پولیس کے ساتھ آپریشن تیز کرنے کے نردیش بھی دے دیا گئے ہیں دی راجی ادھکارس چشکی یہاں پورس قال perceا آپ Thermans ماہو cousins اولہ ح ninguém کیونکو سانگٹ ہمonde مو hinaus وہ صلعت دل و بند کے کھول کرتے یا ستاپڑا دیواز یا پیل جی سفتہ اسی نام پر علاقہ میں کس نے کسی پرکر کے ہنسات مگر دیویدی کو انجام دیکھے ایک آتنک واتون نیرمیت کا نکلوم کا کوشش رہتے ہیں لیکن جس طریقے سے مہادیوں کے جنوروڈی وکاسوروڈی چہرہ ہے اس کے شیطر کے جنت دیکھ لیا سمجھ لیا اس کے مہادی کی اس پرکر کا بند کھول سے کسی پرکر کو کوئی اثر نہیں پڑے گا پھر بھی شیطر میں لہاتر سرکشا بلدورا اندرونی ایم سی مورد علاقہ میں آپریشنس انچالی کی جاری ہے تاکہ سعودی میں مہادی قیدی کی سیپنا کر کے کوئی انجام دینے قیدی ساجیس رہا ہوگا اس کا وفل کرنے کے عددے سے لہاتر پیٹریلی ایم انی آپریشنس جاری ہے اور گدیوزی کو پر نگرانی رکھا جارہا ہے اور چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب آت اگلے خبر کی کرتے ہیں گریہ بند کے ادنتی سیتا ندی ٹائگر رزرو میں ماؤس ڈیر نظر آیا ہے درلب پرجاتی کا یہ ماؤس ڈیر ہوتا ہے اور یہ نظر آیا ہے ٹراب کیمرے میں اس کی تصویر قید ہو گئی ہے دیش میں ہیرن کی سب سے چھوٹی پرجاتی اسے درسل منا جاتا ہے اور درلب ہیرن کی سرکشا کے لیے اب ابھیان چلایا جائے گا تاکہ یہ پوری طرح سے سرکشت رہے اور ساتھی ساتھ ان کی آبادی اور بھی بڑھ پائے کافی درلب ہے یہ ماؤس ڈیر اسے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور یہ پرجاتی جو ہے وہ اس کے یہ کم سنکھیا ان کی ہے اور ایسے میں ان کے لیے ان کے سنرکشن کے لیے ابھیان اب شروع کیا جائے گا ان کی سرکشا کے لیے ابھیان شروع کیا جائے گا تاکہ ان کی آبادی اور بڑھ سکے تاکہ ان کی آبادی اور بڑھ سکے